ایٹیٹوٹ سے مراد ایک نفسیاتی کفیت ہے جو مختلف حالات میں افراد کے سوچنے، محسوس کرنے اور برطاو کرنے کے انداز کو مداثر کرتا ہے ایٹیٹوٹ اصل میں عقائد، جذبات اور ترزی عمل کے رجانات کا مجموعہ ہے یہ لوگوں میں واقعات اور اشیاء کے بارے میں کسی شخص کے مجموعی نکتے نظر اور ردی عمل کو تشکیل لیتے ہیں ایٹیٹوٹ مضبط یا منفی ہو سکتے ہیں اور وہ ہمارے تاثرات اور فیصلوں اور عمال کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایٹیٹوٹ میں تبدیلیں ہو سکتی ہیں ہاں ایٹیٹوٹ اکثر ذاتی تجربات، پرورش، تعلیم اور ثقافتی اثرات کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں وہ نظبطہ مستقم ہو سکتے ہیں لیکن نئی معلومات، تجربات یا عقائد میں تبدیلی کی بنیاد پر تبدیلی کے تابع بھی ہے ایٹیٹوٹ کے ہمارے زندگی پر کیا اثرات ہے؟ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ مس نہ کرے اس کو ایک ریسرچ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران کمیابی کے متعلق پڑھاتے ہوئے ایک پروفیسر نے ایک نظریہ بیان کیا جو درجزیل ہے اگر انگریزی حروف تہجی کی ترتیب درجزیل ہے اور ان کی عددی ترتیب حزوزیل ہے اگر زبان کے ہر حرف کو اس کے حروف تہجی کی ترتیب کے بنیاد پر وزن دیا جائے یعنی مثال کے طور پر پہلے حرف اے کا وزن ون کے برابر ہے اور آخری حرف زڈ کا وزن ٹونٹی سیکس کے برابر ہے تو ہارڈ ور کا جو ریزلٹ آئے گا ویٹ آئے گا وہ نائٹی ایٹ پرسنٹ آئے گا اس طرح نالیج کا نائٹی سیکس پرسنٹ آئے گا اس طرح لاؤ کا فیفٹی فور پرسنٹ لگ یعنی قسمت کا فوٹی سیونٹ پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ مذکورہ بالا میں سے کوئی بھی ایسا انسر نہیں ہے جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ یا من چاہاں نتیجہ دے گا تو کیا ہوا اکلوتا انسر پیسہ ہے یعنی منی تو وہ بھی آپ دیکھ رہے وہ سیونٹی ٹو پرسنٹ پلکل نہیں شاید قائدانہ صلاحیت یعنی لیڈرشپ وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ نائٹی سیونٹ پرسنٹ وہ بھی نہیں ہر مسئلہ کا ایک حل ہوتا ہے بعض اوقات مساوات کو اُلٹنے سے بھی مسئلہ کا حل نکلاتا ہے اگر ہم ان آداد و شمار کو بدلنے کے بجائے اپنے اچھچوٹ کو بدل کر دیکھ لیں تو شاید نتائج مختلف ہو اچھچوٹ کا آپ دیکھ لیں تو یہ ہے ہنڈر پرسنٹ تو اس عددی قیل میں ثابت ہوا کہ کامیابی کا بنیادی اور اکلوتا امسر رویہ یعنی اچھچوٹ ہے اگر ہم زندگی کے لئے اپنے رویہ کو بدلیں گے تو تب ہی ہم اپنے زندگی میں حقیق تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ